ویلکم بیک اب آپ کو بتائیں کہ جماعت اسلامی کی جانب سے منارے پاکستان میں یوتھ کنونشن کا انعقاد نوجوانوں کے بغیر کوئی بھی ملک آگے نہیں چل سکتا آج ہم اپنے نوجوانوں کو نئی پالسی اور لائے حمل دیں گے امیر جماعت اسلامی سراج الحقی لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو ہوئی انہوں نے مسید کیا کہا محمد بلال سے جانتے ہیں جی بلال بتائیے کا آج جماعت اسلامی کی جانب سے منارے پاکستان میں یوتھ کنونشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ امیر جماعت اسلامی سراج الحقسہ موجود ہے جو کہ اسٹیج پہ موجود ہے اور بہتی شاندار قسم کا جو سٹیج ہے یہ بنایا گیا ہے اس کے سامنے جو ہزاروں کرسیاں یہ بھی لگا دی گئی ہیں جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو فیملیز ہیں ابھی سے ان کا جو آنا ہے یہ بھی شروع ہو چکا ہے تو ہم سراج الحقسہ آپ سے پوچھتے ہیں آج جب منارے پاکستان کے سایہ تلے اس خوبصورت عظمشان گراؤن میں یوتھ لیڈرشپ کا عظمشان اجتماع ہوگا اور ہر طرف سے قابل روان دوان ہیں پر جوش پرعظم نوجوان انشاءاللہ یہاں تین بجے آپ کو نظر آئیں گے اس یوتھ لیڈرشپ کا بنیادی مقصد پاکستان کو ایک حقیقی اسلامی اور ایک حقیقی خوشحال ترقیابتہ پاکستان بنانا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان کلین ہو گرین ہو کرپشن فری ہو ہم مانگنے والا نہ ہو لوگوں کو دینے والا ہو اور ہمیں ایک ایسا پاکستان چاہتے ہیں جہاں ہمارے پڑپاتوں پر کوئی بوکا نہ سوئے کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے کوئی نوجوان روزگار کے بغیر نہ ہو ہر انسان کو یہاں انصاب ملے بچوں کو چاندی جیسا دودھ ملے لوگوں کو ساب پانی ملے اور بنیادی بات یہ ہے کہ لوگوں کو انصاب ملے پاکستان میں اس وقت انصاب نہیں ہے نہ عدالتوں میں ہے اس وقت جو سیاسی لڑائی ہے وہ بھی نہ انصاب کے لیے ہے نہ عوام کے لیے ہے مفادات کے لیے ہے جبکہ جساں کیا آپ نے سنا کہ آج سے جو جماعت اسلامی ہے یوت میں ایک نئی روح جو ہے یہ پھونکی جائے گی اور حقیقی جو پاکستان ہے اس کو بنانے کے لیے پرعظم رہیں گے نئی پالسیز بھی یوت کو دی جائیں گی اور یوت کے جو سراج الحق صاحب کا کہنا ہے کہ ایک بہترین اور عملی نمونہ بنانے کے لیے بھی اقدامات کیا جائیں گے تاکہ پاکستان جو ہے یہاں پہ ہر قسم کی جو سہولتیں ہیں جس میں انصاب ہے جس میں مہنگائی ہے اس کو ختم کیا جائے تاکہ ایک حقیقی جو پاکستان ہے وہ بنائے جا سکے شکریہ آپ کا